مونٹائز ہوئے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی بھی آپ نے کہا کہ بھی نیک عمل ہم نے کرنے ہمارے جو بھی ہے یہ ایڈز چل رہے ہیں اب پاکستان کے اندر یہ 98% اس میں خواتین ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں منع ہے کہ بھی ہم باپردہ رہے ہیں خواتین ہماری یہ ہے کہ بھی ہم اپنے ایک اس چینل سے ایک چیزیہ پرموٹ کر رہے ہیں اور یعنی اپنے اس گروہ کو ہم خود نہیں وہ کر رہے صاف نہیں کر رہے ان چیزوں سے بچ نہیں رہے جو یعنی ہم نے نیک عمال خود کرنے عذاب جونسا ہے کیا پتا یہ ہمارے لیے ہی نہ ہو کہ بھی ہم اس چیز کو وہ فالوئی نہیں کر رہے اس طریقے سے ایک یہ بھی سوال آتا رہے ہیں ذہن میں ایک ایک کر کے اور بھی اسوال نہیں نہیں بس یہی ہے یہی ہے یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا چینل کیوں منٹائز ہے جی پیسے بنانے ہوئی آپ لوگوں نے کیوں منٹائز کیا ہوا ہے گاڑیاں بنگلے بنانے اچھا اس میں جب چینل کاسم بھئی کا بنا ہوا ہے کم از کم میرے خیال میں دوزار پندرہ کا بنا ہوا ہے وہ یوٹیوب نے ایسے کیا ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا اگر آپ کا چینل منٹائز نہ ہونا تو اس کے اوپر ایڈ نہیں چلتا تھا تو یہ انہوں نے پولیسی بنائی ہے ابھی پتہ نہیں ٹوئنٹی ون میں بنائی ہے یا ٹو میں بنائی ہے ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون میں شاید بنائی ہے کہ یہ ایڈ چلے گا چلے گا چاہے چینل منٹائز ہو یا نہ ہو آئی سمجھے تو اب ہم نے کاسم بھئی کے چینل بھی ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون تک منٹائز نہیں تھا اب بھی مجھے نہیں لگتا کیونکہ اس کے اندر کانٹنٹ کچھ اس وقت منٹائزیشن کے حساب سے سوچ کے نہیں ڈالاوا تو مجھے نہیں لگتا کہ کاسم بھئی کا چینل اب بھی منٹائز ہے میرا نہیں خیال کیا ہے جو کاسم بھئی کا چینل جس پہ تین چار لاکھ سبسکرائبر ہے محمد کاسم پی کے ٹھیک ہے تو یہ یوٹیوب کی پولیسی ہے کہ منٹائز ہو یا نہ ہو ایڈ چلے گا ہمارا چینل منٹائز ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ایڈ تو انہوں نے چلانے ہی چلانے ہیں تو جیسے ہم پیپسی خرید کے ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہی بات ہے کہ ہم اپنی ویوز ان کو دے کے وہ جو پیسے تھوڑے بہت اگر ہم بھیج رہے ہیں تو وہ بھی انہی کو دے دیں تو ایڈ چلتا ہی چلتا ہے اب وہ یوٹیوب آپ نے کہا کہ کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں دیکھی ہوگی منٹائز نون منٹائز وہ ایڈ چلتا ہی چلتا ہے ہاں جو اس طرح کی ہو کہ سیلیکٹیو آپ کر سکتے ہیں کہ شروع میں چلے نہ چلے کچھ اس طرح کا چکر ہے لیکن بہرحال یہ یوٹیوب کی پولیسی ہے کہ ایڈ سب پہ آپ چلاتے ہیں آئی سمجھ تو اس لیے وہ بجائز کے کہ وہ بھی پروفٹ ہم انہی کو دے دیں تو بہتر نہیں منٹائز کر لیں ہمارا وہ آفیس کا رینٹ ریکل جاتا ہے وہ ایڈ چلتے ہی چلتے میں نے زیادہ ریٹیل میں تو نہیں دیکھا بیسک اس میں یہ بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 2018-19 کی بات ہے میں تو بالکل اس کے حق میں نہیں تھا کہ چینل کے اوپر ایڈ چلیں کیونکہ اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ اگر آپ نے منٹائز نہیں کیا ہوا تو ایڈ نہیں چلے گا تو مجھے یہ ہی تھا کہ اگر آپ ایڈ چلائیں گے تو فرسٹ یہ ہی جاتا ہے کہ بھئی یہ تو پیسوں کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے ہماری نہیں ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے نا ہمارے دل میں کیا تھا ہوتا تو صرف اس سینس میں آہ تو ہم نے کیا بھی نہیں پھر قاسم بھئی کو ڈریم آیا تھا کہ وہ چینل پہ مونٹائز کر لیں ٹھیک ہے ان کو ڈریم آیا تھا اور پھر قاسم بھئی اس ڈریم میں کچھ اس طرح سے کہتے بھی ہیں کہ آہ یہ تو اتنے بہت ویوز تھے اس وقت بھی ان کے دس دس گیارہ گیارہ ملے نے ایک ویڈیو پہ ویوز سے جب آیا تھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو میں اگر پہلے مونٹائز کرتا تو میں تو لاکھوں سے ڈالر کم آ چکا ہوتا یعنی یہ الفاظ تو نہیں کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت پیسے کم آ چکا ہوتا تو میں نے نہیں کیا وہ مونٹائز تو وہ پھر ڈریم میں ہی کہتے ہیں کہ ابھی اور بدہ نہیں کتنے آنے اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے تھا تو وہ ورنہ ہم نے کرنا نہیں تھا تو ایک تو یہ بات ہو گئی یوٹیوب کی طرف سے بھی کہ وہ ایڈ چلنے چلنے دوسری یہ ڈریم بھی آ گیا تو ہم نے کر لیا باقی جو میرا چینل ہے نا اس سے اتنی کوئی آتی ہے انکم کے ہمارا کرایا نہیں نکلتا آفیس کا ٹھیک ہے تو اس لیے بس ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ چلو بل آفیس کا ہو جائے گا یا کوئی رینٹ دے دیں گے کبھی زیادہ ہوئے تو ہم نے کونسا بلڈنگیں بنا نہیں ہیں یا کوئی کرنے اگر زیادہ بھی ہوئے ویوز بارڈ ہیں ایسی بات نہیں ہے اب تو زیادہ لوگ توجہ ان کی آ رہی ہے اگر اس سے کوئی ہوا بھی تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس سے میری ذاتی کوئی چیز نہیں بنے گی ہمیں پتہ ہے ویسے دنیا وہ ہو رہی ہے نہ اس سے میں نے کوئی پلاٹ خریدنا نہ میں نے کوئی ذاتی گاڑی خریدنی ابھی بھی میری سیچویشن یہ ہے چلیں اچھا تو نہیں ہوتا بتائیں لیکن بینک اکاؤنٹ اگر میرے نام کوئی تھے بھی نا تو وہ میں نہیں چلا رہا وہ یہ ٹیم میمبرز چلا رہے ہیں خود ہی ہینڈل کرتے ہیں میں ان سے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو لوگ ہوتے ہیں شام کو میں ان سے رہا شام کو یہ کہتا ہے یار تین سو بانچر پہ دے دو پٹرول ڈلوانے ہیں یا کوئی دال دودھ لے لوں گا تو یہ بعد میں بھی ایسی ہونے انشاءاللہ وہ اگر زیادہ بھی ہو گئے تو اس سے کسی کی کوئی جداد نہیں بننی کوئی ذاتی کوئی چیز جمع نہیں ہونی انشاءاللہ جب شروع میں اپنے چینل بنایا تھا نا تو چاند ایک سو سبسکرائبر ہی تھے تھوڑے سے تھے تو آپ نے مجھے ایکسیس دی اس چینل کی یعنی وہ کام اگرہ گڑی نا تو دو تین دن نہیں گزرے تھے تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ کہیں آپ نے اپلائی تو نہیں کر دیا ابھی سے ہون تو نہیں کر دی تو میں نے کہا نہیں ابھی تک تو پورا ہی نہیں ہوا اس کا نہ وہ سبسکرائبر پورے ہو گئے نہ وارڈ ٹیم کچھ بھی نہیں پورا ہو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نہ مجھے اتنی سمجھ ہے کہ میں کچھ کر سکوں تو آپ نے کہا یہ پھر ایڈز کیوں چل رہے اس کے اوپر تو وہ ایڈز ویسے ہی چل رہے تھے وہ ان کے سو سبسکرائبر ہی تھے وہ پولیسی آگی تھے تو چاہے آپ یہ منیٹائزیشن کریں نہ کریں وہ ایڈز چلتے ہیں یہ ابھی نئے والا جو ہو گیا ہم وہ ایک رینڈم چینل میں نے بھی اسی طرح کا بنایا ہوا ہے وہ بھی کوئی منیٹائزیشن نہیں ہے لیکن اس پر ایڈز چلتے ہیں